ایپس کمیٹی کا آج طلب کر لیا سی پیک پر تمام ملکی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر اسلام آباد میں مناقضہ پاک چین مشاورتی مکینزم کے اجلاس میں مسلم لگنون پی ٹی آئی اور جی وائی فیک کی شرکت ایم کی ایم جماعت اسلامی نیشنل پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کی بھی شرکت اجلاس سے خطاب میں پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر نے کہا سی پیک پاک چین دوستی کے ویجن کا اظہار ہے چین سے دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے مولانا فضل و رحمان بولے سی پیک پر پاکستان میں قومی تخفہ کے رائے پائے جاتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے کہا انتہا پسند اناثر سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے کہا سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہینہ رابانی خر نے کہا سی پیک کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر ہیں وزیراعظم شہباز شیف سے چینی وزیر لیو جیان چاؤں کی سربراہی میں وفت کے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ تو گورنمنٹ اور بزنس تو بزنس شراکتداری بڑھانے پر اتفاق اس موقع پر وزیراعظم نے کہا سی پیک پر دونوں ممالک میں مکمل سیاسی تفاقرائے ہیں پاک چین دوستی ہر آزمائش میں پورا اتری ہے پاک چین دوستی خطے اور عالمی امن اور ترقی کے لیے ناگوزیر ہے سی پیک پاکستان کے استعدادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا ایسا یاپسی چینی سرماقارے کے حوالے سے ہر ممکن سہولیات فرہم کر رہی ہے وزیراعظم شہباز شیف نے چینی وزیر اور ان کے وفت کے احساس میں اشائیہ بھی دیا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے چینی وزیر لیو جیان چاو کی قیالت میں چینی وفت کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں سی پیک پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا علاقہ ایم نحستہ کام سامیت باہم دل تسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سپا سالار نے چین کے ساتھ اسٹیٹیجک شراکتداری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عظم کا عیادہ کیا چینی وزیر کا سی پیک پر ہونے والے پیش رفت پر اتمنان کا اظہار منصوبے کی بروقت تکمیل کی عظم کا اظہار کیا چینی وزیر نے پاکستانی سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنے کا مشورہ دے دیا اسلامباد میں منقیدہ پاکچین مشاورتی مکریزم ازداز سے خطاب میں چینی کے منسپارٹی کے مرکزی کمیٹی کے روکن اور وزیر لیو جیان چاو نے کہا پاکستان اور چین کے اداروں اور سیاسی جماعتوں نے مل کر چلنا چاہیے ترقی کے حداف کے لیے سیاسی سے کام ضروری ہے سرمائکاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانا ہوگی سیکیورٹی بہتر ہوگی تو پاکستان میں سرمائکاری ہوگی نائب وزیراعظم اساگڈار نے کہا سی پیک پاکستان کی ترقی کا اہم منصوبہ ہے سی پیک کے دوسرے مرڑے سے پاکچین دوستی مزید مضبوط ہوگی بہتر ہوتا حکومت پیپلز پارٹی شرم مشاورت کر کے بجٹ بناتی بجٹ میں پیپلز پارٹی کی رائے شامل ہوتی تو آگے بڑھ سکتے تھے ملاول بھٹو نے جلسے میں وفاق حکومت سے شکوا کر دیا کراچی میں بینظیر بھٹو کی سالگیرہ پر جلسے سے کتاب میں شیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا امید ہے شہباز شریف پیپلز پارٹی سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے حکومت ملگ و معاشی وہران سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے جہمہوری قوتوں کو جہمہوری قوتوں سے ہی بات کرنی چاہیے ملاول بھٹو نے سن میں مفت سولر پینل دینے کا اعلان بھی کر دیا کہا پان سال میں سولر منصوبے کو صوبہ بھر میں پھیلائیں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا چار گھنٹے طویل اسراس بلا نتیجہ ختم پیپلز پارٹی اپنے مطالبات کو تسلیم کرانے کے لیے ڈٹ کئی پیپلز پارٹی پی ایس ڈی پی میرسین کے شیئرز میں اضافے پر بزید جنوبی پنجاب میں انصدام اختیارات بھی مانگ لیے بجر سے متعلق مختلف امور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین مشاورت نون لیگی مذاکراتی کمیٹی نے پنجاب سے متعلق معاملات پر صوبائی حکومت سے بات کرنے کی یقین دہاری کرا دی نون لیگ کے قائد نواز شریف سے بھی باتشیت کر جائے گی مذاکراتی کمیٹیوں کا دوسرا دور آئندہ ایک دو روز میں پھر رکھنے پر اتفاق حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی اس ملک پر ہر دن بھاری پڑھ رہا ہے حکومت میں کوئی صلاحیت اور سوچ نہیں سابق وزیراعظم شاہد کا کاناباسی کی نائنٹی ٹیو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن نے گفتگو کہا اسلاحات لانا حکومت کی ذمہ داری ہے اگر کام نہیں ہو رہا تو استیفہ دیں اور گھر چلے جائیں کسی کی سہارے اقتدار میں آئیں گے تو پھر اقتدار آپ کا نہیں اس کا ہوگا محمد زبیر نے نون لیگ چھوڑ دی ان سے پارٹی میں شمولیت کے لیے رابطہ کریں گے بلوچستان حکومت کا گریڈ ایک سے سونہ تک مرازمین کی تنخواہیں پچیس فیصد تک بڑھانے کا اعلان گریڈ سترہ سے بائیس تک افسنوں کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ کی تجویز صوبائی وزیر خزانہ میر شویب نوشیروانی نے نئے ماری سال کے لیے بلوچستان کا نو سو تیس ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا بجٹ دستویز کے مطابق ریٹائر مرازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جائے گا بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ چھہ سو تیس ارب روپے لگایا گیا غیر ترقیاتی بجٹ کا کل حجم چھہ سو نو ارب روپے تجویز بجٹ میں ستائی سو چار نئے سکیموں کا اعلان بھی کر دیا گیا بشاور میں زبردستی فیڈرس چالو کرانے سے رحمان بابا گریڈی سٹیشن مکمل طور پر بند ہو گیا ترجمان پیسکو کے مطابق مظاہرین کے گریڈی میں زبردستی فیڈرس چالو کرانے سے فالٹ پیدا ہو گیا فالٹ سے گریڈی سٹیشن سے 32 فیڈرس کو بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی دوپہر دو بجے مظاہرین زبردستی گریڈ میں داخل ہوئے اور فیڈرس چالو کرائے مجتہل مظاہرین نے پیسکو عملے سے تلخ کلامی کی اور ان کے موبائل فانچیں لیے پیسکو ٹیم گریڈ کے مرمتی کام مصروف بجلی کی بہاری میں گھنٹو لگ سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر اومار ایوب نے پنزاب میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ اٹھا دیا قوم اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آجی نے پورے پنزاب میں دفعہ 147 لگا دی ہے پنزاب میں ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے جمہوری حق کی خلافرزی ہے آجی پنزاب تمام کاروائیاں خلاف قانون کر رہے ہیں اسلام آباد چینیوٹ ساہیوال اور اوکارا میں ریلی نکالے پر متعدد پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا جنگ میں امن شیخ وقاس اکرم سمیت پچیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا لاہور الیکشن ٹرابیونل نے وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے حلقے کے فارم پنتالیس طلب کر لیا الیکشن ٹرابیونل نے اصل فارم پنتالیس فارم چیالیس اور فارم سنتالیس اور بیان حلقی مانگ لیا جسٹس انوار حسین نے مہر شرافت علی کی درخواست پر سمات کی عدالت نے الیکشن کمیشن مریم نواز سمیت دگر امیدواروں کو اندر سمات پر بیان حلقی جمع کروانے کا حکم دیا این ایک سو اٹھارہ سی حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف سمات ٹرابیونل نے حلقے کے نتائج اور فارم پنتالیس طلب کر لیے بی ٹی آئی کی آلیہ حمزہ نے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف انتخابی عزرداری دائر کر دی